اسلام علیکم معزز ناظرین اکرام آج کے بلا کا موضوع ہے ناصرخ صلو کی انجیگان آنے یا نہ آنے کے حوالے سے لاحاصل بحث ناظرین اکرام ان دنوں سوشل میڈیا پر ناور اسماعیلی دائی فلسفی اور شاعر ناصرخ صلو کی انجیگان یعنی لٹکو آنے یا نہ آنے کے حوالے سے گرمگرم بحث و مباعثوں کا سسلہ جاری ہے یہ بحث دراصل آپ سے منصوب فروری کی پہلی اور دوسری تاریخ و علاقے میں منانے والی جشن پھتک کے بعد شروع ہوئی جو تھمنے کا نام تک نہیں گئے رہی ہے ناظرین اکرام ناصرخ صلو کی لٹکو یعنی انجیگان آنے یا نہ آنے ہر دو حوالوں سے ہمارے پاس مستند مواد کی کمی ہے اس لئے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ ناصرخ صلو کی لٹکو یعنی انجیگان آمد سو فیصل درشت ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ماں سوائے یہاں چلنے والی روایات اور سینہ بسینہ چلنے والی لوگ کہانیوں کے علاوہ اور کوئی مستند اسکرپ موجود نہیں اور اگر بلفرض ہم یہ کہیں کہ ناصر کی یہاں آمد محس منگڑڑ کہانی ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس کسی قسم کا مواد موجود نہیں اور پھر کیونکہ نام سے منصوب روایات تو تہوار اور یہاں قائم زیارت کو یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ناظرین اکرام تاہم اگر جدید ریسرچ میتھولوجی کے تنازوں میں بات کی جائے تو اس میں فیصلہ دینے سے زیادہ دونوں عراقوں پیش کیا جائے ہو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا ہوئے سے بھی تاریخ و سماج علوم میں ممکن نہیں کیونکہ تاریخ و سماجی علوم میں ہر نیا دن نئے تصور دے کر تلو ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر نہ صرف انجگان بھائے تھے تو انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا اس کا سادہ سا جواب یوں ہے کہ جو سفر نامہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ان کا سفر نامہ مغرب یعنی مصر کے جانب سفر وہاں قیام ہے حج بیت اللہ جانا اور پھر سار برسوں میں مصر سے واپسے کی داستان ہیں بدخشان و یونگرام میں آپ کی مصروفیات اس کتاب میں شامل ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ناصر خصو کی بہت ساری تسانیے مرور زمانہ تباہ ہو چکی ہیں یا پھر بدخشان و تاجکستان کے نیجے لائبریوم میں سے دریافت ہوئی ہے بہت ممکن ہی کہ آپ کی بہت ساری تسانیے یا تو مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے یا پھر لائبریوم میں پڑی ہوئی ہے جسے ابھی تک دریافت نہیں کہیں گے ناظرین اکرام پروفیسر و ایونورف تو دور جدید کے ایک محقق ہے جو روس سے ناصر کے چند اشہار پڑھ کر ان کو مزید ایکسپلور کرنے کی عرض سے ہندوستان آئی وہ پچاس سالوں تک اسمائلی تاریخ و امسائل پر تخلقات کی آج کے اسمائلی تاریخ و اقائل ایونورف کی مرہوم میں نہ تھے لیکن ایونورف کے بعد مہت زیادہ دیکھتا تھا اثر قدیمہ کو ایکسپلوریشن میں اور تاریخ کے نئے ذاویوں کو سامنے لائے گیا صرف پیٹر ویلی نے چالیس برسوں تک اسمائلی سائٹس پر کام کیا اور ان کی ذہین کتاب ایگل نسک موجود میں آئی اس لئے ہم ناصر کی لوگ کو آنے یا نہ آنے کے حوالے سے کسی خصوص کا فیصلہ دینے سے تاثر ہے